اگر ہم ویدوں پرانوں اور بھوتک جگت پر نظر ڈالیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ سچ وہ نہیں ہے جو نظر آتا ہے سچ کا مطلب ہماری سمجھ سے بہت آگے اس دھرتی پر کچھ ایسے لوگ ایسا ادھیاتمک جیون جی رہے ہیں جس کا سمجھ پانا بہت کٹھن ہے مہا اوتار بابا جی جو کی پانچ سے چھہ ہزار ورش کے ہیں سوامی یوگانند کو ان کی پہلی ملاقات میں صرف انیس ورش کے نظر آ رہے تھے یوگانند نے کسی کی مدد سے ان کا ایک چتر بھی بنوایا تھا ایسے کچھ اور بھی لوگ ہیں جو مہا اوتار بابا جی کو مل چکے ہیں جن میں سے شامہ چرن لہری جی ہیں جو پہلی بار اٹھارہ سو اکسٹھ میں مہا اوتار بابا جی کو رانی کھیت میں ملے تھے ورطمان میں پونہ کے گرونات جی ہیں جو مہا اوتار بابا جی کو کئی بار مل چکے ہیں اور ان کے اوپر لائٹننگ سٹینڈنگ سٹریٹ نام کی ایک کتاب بھی لکھ چکے ہیں دکشن بھارت کے شری ایم جو مہا اوتار بابا جی کو کئی بار ہمالے کی چوٹیوں میں مل چکے ہیں کرجت کے دادا شری جو مہا اوتار بابا جی کو ابھی بھی ملتے ہیں اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آج بابا جی کیسے دیکھتے ہیں اور ان کے بتائے انوسار مہا اوتار بابا جی کا ایک بار دوبارہ چتر بنائے گیا اب ہم بنارس کے بنگالی تولہ کی گلیوں پر نظر ڈالیں جہاں لہیری مہاشے کا گھر آج بھی ہے جہاں بابا جی لہیری مہاشے کو ملا کرتے تھے اس گھر میں پوجا پاٹ آج ایک سو تیس سال باد بھی ہوتا ہے گھر کے بغل میں ہی شامہ چرن لہری جی کا ونشج رہتا ہے موسیقی آج بھی اسی گفہ سے لائے ہوئی ریت کے ساتھ ہی ہے جہاں وہ مہا اوتار بابا جی کو پہلی بار ملے تھے آج بھی قریہ یوگ کی کتاب جو کی شامہ چرن لہری جی نے مہا اوتار بابا جی سے سن کر اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی اس کے کچھ پننے موجود ہیں اور لہری جی کا ان کے جیون کال میں ان کی فوٹوگراف لینا کبھی سمبھر نہیں ہو پایا کیونکہ مہا اوتار بابا جی کو ملنے کے بعد ان کے شریر کا سٹرکچر بدل گیا ان کی ایک تصویر ابھی بھی موجود ہے جس کی اجازت انہوں نے سویم دید موسیقی موسیقی